بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ملتان کے موسم کی ملتان میں گرمی میں صافہ ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق ہائیدہ 24 کھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ 24 اپریل کو مقرب کی ہواوں کا نیا سلسلہ جنوبی پنجاب کے مختلف اسلام بارش کا سبب بن سکتا ہے اسی پر بات کریں گے علی ریاض سے علی ریاض بتائیے گا کہ شہر اولیہ کا موسم آج کیسا رہے گا جی بلکل جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ویسے ویسے ملتان میں جو موسم ہے وہ اپنی اصل تیور دکھا رہے ہیں جو دشتہ جو پانچ چھ دنوں سے ملتانوں سے گردنوں میں عبر کرم برسے اور عبر کرم ایسا برسہ ہے کہ جسی وجہ جو کافی نقصانات ہیں وہ اٹھانے پڑے کھڑی فصلے جو تیار فصلے کی ان کو کافی نقصان پہنچا ہے لیکن جو دو تی دن پچھلے ملتانوں سے گردنوں میں گزرے ہیں اسے موسم نے جو کروٹ بدل لی ہے اور موسمیات نے پیشنگوی کر دیا کہ آئینہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کو دران ملتانوں سے گردنوں میں موسم جو ہے وہ خوشکو گرم رہے گا جبکہ اس کے ساتھ سے موسمیات نے ایک بڑی پیشنگوی کر دیا وہ یہ ہے کہ چوبیس اپریل سے جو ایک نئی مغربی ہوا کو سلسلہ جنوبی پنجاب میں داخل ہوگا تو اس کی وجہ سے جو ملتان بھاولپور رہیم یارکہ لودرا کے جو ازلاح ہے اور دیگر ازلاح جو ساتھ پنجاب کے اس میں جو ہے بارش کی امکانات ہے لیکن یہ کہ ابھی جو بارش اگر ہوگی تو اسے جو فصلے ہیں ان کو مزید نقصان پہنچے ہیں کیونکہ ملتان میں اور اسے گردنوں میں جو پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے اس کافی گندم کی فصل ہے عام کے باغات ہے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے اور آج میگم موسمات نے جو پیشن کی ہے وہ اس کے بلکل برقس ہے برقس ہے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حالت جو ہے وہ چتیس یکی سینٹی گریٹر پہ ہو جائے کم کارن جبکہ کم سے کم درجہ حالت چوبیس یکی سینٹی گریٹر ریکارڈ کے فارم جو نمی کا طرح صبح ہے وہ 51 پیسر ریکارڈ کے گیا ہے میگم موسمات کے مطابق جو آئینہ آنے والے دنوں میں چونکا یہ جو دنوں جو ہیں یہ گرمی کے آغاز کے دن ہوتے ہیں اور ان دنوں میں جو گزشتہ کر سال کا موازنہ کیا جائے تو گرمی جو ہے وہ اپنی عروش پر ہوتی ہے تو ابھی جو موسم ہے وہ قدرے کم ہے لیکن گرم ضرور ہے لیکن جو آئینہ آنے والے دن ہیں میگم موسمات کے مطابق گرمی جو ہے ملدانوں سے گردوں میں اصل تیور دکھائے گی اور اگر بات کی جائے بارش کی تو جیسا کہ بتایا میں نے کہ چوبیس اپریل سے نہیں ہوا کو مگر بھی ہوا کو سلسلہ جو داخل ہوگا اسے بارش چیم کرنا آتا ہے ایک کے بعد جو ایک اور سپیل جو داخل ہوگا تو اسے میگم موسمات میں یہ امید ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے کہ بارش جو برسے ہو چونکہ جون جولہ میں چونکہ مومسون کی جو ہمائے ہیں وہ بھی یادیں تو ہو سکتا ہے کہ آئینہ آنے والے دنوں میں جو بارش کا جو سلسلہ ہے وہ بھی داخل ہو لیکن ابھی جو مجبوری طور پر ایک جو اچھا انیریز یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے بھی بارش کے وجہ سے گندم کی فصل کو بہت نقصان ہوا اگر مزید بارش ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی گندم کی فصل کے لیے خطرہ ثابت ہوگی یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ نے کوئی حفاظت اقدامات کیے تاکہ گندم کو مزید برباد ہونے سے بچایا جا سکے جو بہت پہلے بھی جو بارش ہوئی ہے ملتانوں سے اگر دنوں میں جتنے بھی یہاں پر جو فصل ہیں جو جنوبی پنجاب کو جو علاقہ ہے زرخیز علاقہ مانے جو تروں گندم کو جو پیدا ہو رہا رہے ہیں وہ یہاں پر ایک خاصہ جو ہے اہم کردہ ادا کرتی ہے یہاں پر ملتان کے جو فصلوں میں ہے تو وہ جو بارشیں جو ہوئی ہیں اس وقت جو کھڑی فصلیں ہیں تیار فصلیں ہیں وہ بلکل برباد ہو کر رہ گئے تھی ہم نے جو وارننگ ہے وہ وارننگ جاری کر دی گئے تھی لیکن چوکا جو ہے موسم کی صورتحال ایک گم سے بدلی تو جو انتظام مات ہے وہ نہیں ہو سکتے اور گمدم کی کٹائی جو ہے وہ بھی انکیبن اگر شروع ہو جائے گی تو بہتر ہے اگر نہیں شروع کی جائے گی تو چوکا اگر تو یہ بارش اگر آئیں گی جو کہ امید ظاہر کی جائے گی کہ آئیں گی مغربی ہاؤگس سے داکل ہونے سے تو پھر یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہی مالے گا کیونکہ بارش جو ہے وہ برسے گی اور جو کھڑی فصلیں ان کو مزید نقصان پہنچا کرنے انتظام کے طرف سے جو پچھلے بار جو بارشوں کو جو کسی پیل آیا تھا اس پر یہی دیکھنے میں ہے چوکا اگر فصلیں تباہ ہو جائے تو اس کو انتظامات جو وہ نہیں کیے گئے تھے پہلے بھی انتظامات نہیں کیے گئے تھے بہت شکریہ علی ریاست اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آئندہ چوب اس کھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم خوشک رہے گا